بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں چور کو پکڑنے کے لیے کتوں سے مدد لی جا سکتی ہے جو سچی مچی کے کتے ہیں ان سے آپ مدد لے سکتے ہیں وہ جو کھوجی ہوتے ہیں وہ کتوں کے ذریعے اندازہ لگا لیتے ہیں انسان کی بو پہچان لیتے ہیں اور بہت سے چور اس طرح سے پکڑے گئے ہیں لیکن عامل سے کچھ نہیں چوروں کا پتہ چلتا اس سے اپنی وقت کو برباد کرنے والی بات ہے اور عامل اگر غیب کی باتیں کرنا شروع کر دے تو وہ پھر علم غیب کا دعوے میں بھی آ جائے گا اور رسول اللہ صل نہیں ہوتی جو کسی نجومی یا کاہن کے پاس جائے تو ظاہر غیب کی خبر پوچھنے کے لیے جائے گا نا تو جو کھوجی ہوتے ہیں نا کھوجی گاؤں دہاتوں میں ہوتے ہیں وہ ٹاپ دیکھ کر قدموں کی آواز دیکھ کر اندازہ سوری قدموں کی جو نشانات ہیں اور اس طرح سے یا کتے جو ہے انسان کی بو سے اندازہ لگا لیتے ہیں لیکن عاملوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اپنے ٹائم بیسٹنگ والی بات ہے اور عقیدے اور نظریات بھی خراب ہو جائیں گے اس سے آپ کے عامل کو پکڑوایا کریں کتوں کے ذریعے یہ بہت ضروری ہے اور یاد رکھیں میں جب عامل کی بات کرتا ہوں تو میرے مراد کوئی رقیہ یا ہر وہ شخص اس میں داخل نہیں ہے جو تعویز دیتے ہوں یا رقیہ دم کرتے ہوں دم تو کوئی بھی کر سکتا ہے بڑے بڑے بزرگان دین ہیں جو بعض دفعہ جائز تعویز بھی دے دیا کرتے تھے دعاؤں پر مشتمل قرآنی آیات پر مشتمل اور دم بھی کر دیا کرتے تھے یہ تو صحابہ سے بھی صحابت ہے عامل سے میری مراد وہی ہیں جو یہ آج کل بیٹھے میں دکانے کھول کے چھوٹی بچی کا منسز کے دوران قرآن پڑھنا زوجہ عبداللہ نے پوچھا ہے دس گیارہ سال کی بچی کو اگر منسز آ جائیں اور وہ قاری صاحب کے پاس عمہ پارہ پڑھتی ہو تو کیا وہ منسز کے دوران قرآن جاری رکھ سکتی ہے یا نہیں لڑکی کی جو بالغ ہونے کی عمر ہے نا وہ کم سے کم نو سال ہے نو سال میں بھی بچی کو منسز آ سکتے ہیں اور گیارہ سال میں اگر آ گئے تو وہ بالغ ہو گئی ہے اور جب منسز آ گئے ہیں تو وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی لہذا اس کے لیے آیتوں کو پڑھنا زبان سے اس کا تلفز کرنا جائز نہیں ہے تو اس دوران اس کو چاہیے یا تو چھٹی کرے یا الفاظ توڑ توڑ کے پڑھے کہ پورا قرآن نہ بن سکے وہ یعنی قرآن کی آیت نہ کہا جا سکے اس کے پڑھنے کو اگر زبا شدہ بکری کے پیٹ میں بچہ ہو عبدالقیوم صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں بکری کو زبا کیا تو پیٹ میں دو چھوٹے بچے تھے اس صورت میں بکری کھانا درست ہے یا نہیں یہ مسئلہ پیش آتا ہے بعض دفعہ لوگ قربانی کی گائے لاتے ہیں نا تو گائے جب زبا کرتے ہیں تو بچہ نکل آتا ہے اس کے پیٹ میں سے تو دیکھیں یہ بکری کھانا یا گائے کھانا تو جائز ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہو اس کو زبا کرنا بھی جائز ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس بچے کا کیا خصور ہے اس کا اپنے ماں کو زبا کر دیا اس بچے کا کیا خصور ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی اس ماں کا کیا خصور تھا جس کو آپ نے اس نے کیا کون سے گناہ کیے تھے تو ایک صاحب آئے میرے پاس کہنے لگے کہ بھائی یہ گائے کے پیٹ میں بچہ ہے لوگ اس گائے کو زبا کر دیتے ہیں تو اس بچے معصوم بچے کا کیا خصور ہے تو میں نے کہا بھائی اس گائے کا کیا خصور تھا جس کو آپ زبا کر رہے ہو تو جانور تو انسان کے فائدے کے لیے بہتر یہی ہے کہ حاملہ گائے کو یا بکری کو زبا نہیں کرنا چاہیے بلا وجہ اس سے ایک مال کا نقصان ہے کہ جان ضائع ہوتی ہے نسل زیادہ بڑے تو اچھا ہے اس میں انسانوں کا فائدہ ہے لیکن یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے بکری بھی کھا سکتے ہیں جس کے پیٹ سے بچہ نکلے گائے بھی کھا سکتے ہیں جس کے پیٹ سے بچہ نکلے بچہ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے یہ مسئلہ ہے اختلافی تو بچہ اگر زندہ نکلے مردہ نکلے تو اسے پھیک دیں زندہ نکلے تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا ظاہری ترجمہ جو متبادر ہو رہا ہے وہ ترجمہ یہ ہے کہ بچے کا زبا کرنا وہ ماں کا زبا کرنا ہے یعنی گویا ماں کو جب آپ نے زبا کر دیا تو بچہ بھی زبا ہی کہلائے گا اس کو الگ سے زبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس حدیث کی بیس پر جمہور فقاہ کا یہ نظریہ ہے کہ اگر گائے اونٹنی یا بکری کے پیٹ سے بچہ نکل آئے تو اس کو زبا کرنا ضروری نہیں ہے بغیر زبا کے بھی آپ کھا سکتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا مسئلہ کی یہ ہے کہ اگر بکری کے یا گائے کے پیٹ سے زندہ بچہ نکل آئے تو آپ کو اس کو زبا کرنا ضروری ہے مردہ نکل آئے تو آپ اس کو نہیں کھا سکتے اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے قرآن میں جگہ جگہ ہے متعدد مقامات پر کہ اللہ نے مردار کو تم پہ حرام کیا ہے اور یہ آیت متواتر ہے اس کے ایک دو معنی نہیں ہو سکتے یہ بالکل واضح ہے تو جو بچہ ایک دفعہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہو چکا تھا جان پڑ چکی تھی ظاہر ہے یہ وہی بچہ ہوتا ہے جس کے پورے آزا بن چکے ہو اس سے پہلے جو بچے کا پروسیس ہوتا ہے وہ تو کھانے کے قابل ہی نہیں ہوتا وہ تو سڑا ہوا گوشت ہوتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں مکمل بن جاتا ہے تو اس میں جان پڑ جاتی ہے اب ماں کے زبا کرنے سے پہلے یا زبا کرنے کے بعد بچہ اگر اپنی موت مر گیا تو وہ مردار میں داخل ہے جس پہ قرآن کی نصوص ہیں جگہ جگہ قرآن میں اس کی حرمت نازل ہوئی ہے کہ مردار ہمارے لئے حرام ہے تو امام عنیفہ کی جو اصول ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایک روایت خبر واحد جو اس درجے کی مضبوط نہ ہو جس درجے کی قرآن کی آیتیں ہیں یا متواتر حدیث ہیں تو ان کے اپوزٹ جب بھی کوئی حدیث جاتی ہے تو امام عنیفہ قرآن میں تعویل نہیں کرتے بلکہ حدیث میں تعویل کر دیتے ہیں تو وہ ہی کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں مردار اس میں ہر قسم کا مردار شامل ہے چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو یا بڑا جانور ہو سب شامل ہیں اس آیت کی روح سے وہ مردار بھی حرام ہے جب آپ نے گائے زبا کی یہ جو حدیث ہے یہ خبر واحد ہے یہ اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کی قرآن کی آیت ہے اور اس کا مفہوم بھی واضح نہیں ہے اس لیے کہ اس کا یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے کہ ذکات الجنینی ذکات امیہا کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو زبا کرنا کذکات الجنین یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کذکات امیہا یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے ماں کو زبا کرنا یعنی اس کے زبا کرنے کا وہی طریقہ ہے جو ماں کو زبا کرنے کا طریقہ ہے یعنی کاف حرف تشبیح یہاں پر محضوف ہے جیسے ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں زید شیر ہے مطلب یہ ہوتا ہے شیر ہے نہیں شیر کی طرح ہے تو یہ طرح کا لفظ یہاں محضوف ہے عربی میں یہ طرح کے لفظ کے لیے کاف تشبیح کا استعمال ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ذکات الجنینی جو ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا زبا کرنا یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے اس کی ماں کا زبا کرنا یعنی کیونکہ اس حدیث میں اس بات کا بہرحال امکان ہے کہ اس کا یہ مفہوم ہو اس کا امکان موجود ہے تو ایک چیز جب یقینی نہیں ہے تو آپ اس پر اس یقینی آیت کو نہیں چھوڑ سکتے جو بلکل مردار کو یقینی طور پر حرام قرار دے رہی ہے تو فقہہ میں بعض دفعہ اصولی اختلاف ہوتا ہے جس کی بیس پر احادیث کی تشریح میں بھی اختلاف ہوتا ہے تو جمہور فقہہ کے نزدیک تو وہ حدیث کی صحت کو لیتے ہیں کہ جب حدیث میں اس کی اجازت دے دی تو ہم بھی کھائیں گے امام حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو متواتر ہے جو بلکل یقینی ہے اور اس میں اس کے میں تو دورائے ہو ہی نہیں سکتی اس کی سنت پر بحث نہیں ہو سکتی جبکہ حدیث کی سنت صحیح بھی ہو تو بھی بحث ہو سکتی ہے اس کے اوپر تو وہ یقینی چیز کو لیتے ہیں کہ مردار ہر قسم کا حرام ہے چاہے وہ ماں کے پیٹ میں ہو یا چاہے وہ ماں کے پیٹ سے باہر ہو تو جب حرام ہے تو زبن ہی کریں گے تو آپ اس کو کھا نہیں سکتے اور یہ جو حدیث ہے یہ چونکہ خبر واحد ہے یہ قرآن جتنی یقینی نہیں ہے لوگ اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں ہے تو صحیح حدیث یقیناً صحیح ہے مگر اتنی نہیں ہے جتنا قرآن ہے اور اتنی نہیں ہے جتنی متواتر حدیثیں صحیح ہوتی ہیں تو اس یقینی نہ ہونے کی وجہ سے اور دوسری بات اس کا مفہوم بھی واضح نہ ہونے کی وجہ سے یعنی مفہوم میں بھی اس کو کہتے ہیں قطعی الدلالہ بھی نہیں ہے اور قطعی السبوت بھی نہیں ہے یعنی اس کی سنت بھی متواتر نہیں ہے تو سبوت میں بھی شک ہے اور قطعی الدلالہ بھی نہیں ہے یعنی اس کا جو مفہوم آپ مراد لے رہے ہیں وہ بھی یقینی نہیں ہے اس میں بھی دوسرا احتمال موجود ہے وہ احتمال یہی ہے کہ ذکات الجنینی کا ذکات امیہا اس میں کاف حرف تشبیح محضوف ہو اور یہ عرف میں ہوتا ہے کہ حرف تشبیح کو حضف کیا جاتا ہے تو چونکہ اس کے معنی مفہوم بھی یقینی نہیں ہے اور اس کے ثبوت بھی یقینی نہیں ہے تو اس بیس پر جو چیز بالکل یقینی ہے قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ بھی یقینی متواتر اور اس کا جو مفہوم ہے کہ مردار کا مطلب مردار ہی ہوتا ہے مردار اسی کو کہتنے ہیں جس کو زبانہ کیا جائے تو مفہوم بھی یقینی ہے تو اس یقینی چیز کی وجہ سے ایسی مشکوک یعنی یقینی دلائل کی بیس پر ہم ان دلائل کو ترجیح نہیں دیں گے جن کا ہمیں یقین نہیں ہے چاہے وہ ثبوت کے اعتبار سے یا مفہوم کے اعتبار سے تو اس لیے اگر حاملہ جانور کے پیٹ سے بچہ نکل آئے تو اگر وہ مردار ہو تو آپ نہیں کھا سکتے اور اگر وہ زندہ ہو تو آپ اسے زبا کر کے کھا سکتے ہیں زبا کیے بغیر آپ اس کو نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ مردار میں داخل ہے اور قرآن نے مردار کا حکم ہمیں واضح طور پر بیان کر دی ہے کیا گانا حلال ہے میسیز آصف بہرین سے سوشل میڈیا پر ایک کلپ میں بتایا جا رہا ہے کہ گانا گانا حرام نہیں ہے اور اس کی مثال یہ دی کہ اللہ نے حضرت دعود علیہ السلام کو گانا سکھایا اور ایک دفعہ بارات قریش قبیلے میں گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ کچھ گانے والیاں بھی ان کے ساتھ بھیج دیں کیونکہ وہ گانے کے بہت شوقین ہیں اس کی کیا حقیقت ہے یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں واقعہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کی ہے تو یہاں جو گانے جس گانے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا وہ عربی کا لفظ غنہ ہے مغنیہ کہا جاتا تھا جو ترنم سے کوئی بھی کوئی بھی چیز پڑھیں اس کو آپ آج کل کے سنگروں پر قیاس نہیں کر سکتے تو مغنیہ کا لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے اور مغنیہ کہتے ہیں جو گانے والا اور مغنیہ گانے والی تو کوئی بھی چیز جب آپ ترنم سے پڑھتے ہیں تو اس کو بھی غنہ کہا جاتا ہے ترنم سے تو یہ وہ اشار تھے جو لڑکیاں ترنم سے پڑھ رہی تھیں جس میں شادی بیعہ کا تذکرہ تھا تو ایسے اشار پڑھنا ترنم سے خاص طور پر ان مواقعے میں جائز ہیں لیکن یہ قیاس کرنا کہ جو آج کل جس طرح سے گانے گائے جا رہے ہیں اس پر قیاس کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے یہ عربی لغت سے نواقفیت کی دلیل ہے کیونکہ اس کو بھی کہا جاتا ہے ان گانوں کو بھی کہا جاتا ہے لیکن حدیث سے وہ والے گانے مراد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بچیاں پڑھا کرتی تھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو بچیوں نے پڑھا یہ پورا ایک کلام انہوں نے پڑھا تو یہ کوئی وہ اس طرح کی گانے تھوڑی ہیں جس طرح سے آج گانے گائے جا رہے ہیں اور ان گانوں میں کس قسم کی بہودگی ہے تو یہ شریعت پر زیادتی ہے آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل حرام ہے ناجائز ہے اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے البتہ یہ جو آپ نے مثال دی دعوت علیہ السلام گانا گائے کرتے تھے ماز اللہ نقل کفر یہ تو پیغمبر کی طرف نسبت بھی اس کی کرنا جائز نہیں ہے دعوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت آواز دی تھی جس کو مزمار سے تعبیر کیا گیا ہے مزمار اصل میں تو موسیقی کو کہتے ہیں موسیقی کے آلات کو کہتے ہیں جن کے توڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت کی علامات میں سے موسیقی کے آلات کا بڑھ جانا بھی ہے اس میں مزمار کا بھی تذکرہ ملتا ہے تو یہاں دعوت علیہ السلام کو جو آواز جو تشبیح دی گئی ہے مزمار سے وہ خوبصورت آواز کی وجہ سے اس میں ایک ترندم تھا بہت خوبصورت آواز سے اور خوبصورت طرز میں وہ آپ دعوت زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے اس کو مزمار سے تشبیح دی گئی ہے تو یہ اس سے ہرگز گانا وانا مراد نہیں ہے کوئی پیغمبر نقلِ کفر کفر نباشت کوئی پیغمبر گلوکار نہیں گزرے تو یہ آج کل کے کچھ جدت پسند لوگ ہیں جو خواہشاتِ نفسانیہ اور شہوت پرستی کو فروغ دینے کے لیے کہیں سے بھی کچھ ادھر ادھر کے دلائل کو لے کے چسپا کر دیتے ہیں وہ یہ دیکھتے نہیں ہے کہ حدیث میں یہ لفظ اس معنی میں حقیقت ہے یا مجاز ہے اس کے حقیقی معنی کیا ہیں اور اس وقت ہی حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے اس بحث ان کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا بس کہیں سے بھی کچھ لیا اور وہ فٹ کر دیا جو گانے بجانے کے نجائز ہونے اور موسیقی کے نجائز ہونے کی جو سب سے بڑی دلیل ہے ایک تو قرآن مجید کی آیت ہے سور اللقمان کی لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے لہو الحدیث فضول چیزوں میں پڑ جاتے ہیں اور اس آیت کی تفسیر میں صحابہ تابعین کی ایک جماعت سے منقول ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ اس سے مراد موسیقی ہے تو اللہ نے موسیقی کو اللہ اور اس کے رسول سے غافل کر دینے والا قرار دی ہے اور مشاہدے پر مبنی بھی ایک حقیقت ہے آپ کسی موسیقی کے رسیہ آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والا یا قرآن کی تلاوت میں دلچسپی لینے والا نہیں پائیں گے جتنے موسیقی کے اور گانے سننے اور گانے بجانے کے آلات میں دلچسپی لینے والے لوگ ہیں وہ دین سے دور ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ وہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی کوئی کلام کہہ دیتے ہیں اور اپنے عشق اور محبت کا اظہار کر دیتے ہیں مگر عملی لحاظ سے وہ شریعت سے کوسوں دور ہوتے ہیں اور جتنے علماء صلحاء جو ہم نے دیکھے ہیں یا عامت الناس میں جو لوگ قرآن و سنت کو پورا پورا فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ موسیقی سے اتنا ہی دور ہوتے ہیں بلکہ وہ تو موسیقی سن کے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں وہ دلچسپی نہیں لیتے موسیقی سے تو موسیقی اور گانا بجانا یہ انسان کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں دور کر دیتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری عمت میں بھی خصف اور مسخ ہوگا یعنی زمین بھی دھسے گی جس میں عذاب آئے گا اور مسخ لوگوں کی شکلیں بھی تبدیل ہوں گی ایسے عذاب آئیں گے اور یہ اس وقت ہوگا جب موسیقی کی آلات پھیل جائیں گے اور شرابیں پی جائیں گی اور ان کے سروں پہ دف بجائے جائیں گے یعنی ڈھول ڈھماکے لوگوں کے سروں پہ بجائے جائیں گے جب یہ وقت آئے گا تو پھر انتظار کرو خصف اور مسخہ یعنی زمین بھی دھسے گی اور لوگوں کے چہرے بھی اللہ تعالی مسخ کریں گے ایسے عذاب دنیا میں آنا شروع ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اس لیے گانے بجانے سے اپنے آپ کو دور رکھیں دعوت علیہ السلام کی جو خوبصورت آواز تھی اس کو مزمار سے تعبیر کیا گیا ہے وہ موسیقی کی آلات نہیں تھے رہا ابتہ اتنی بات ضرور ہے کہ گانے کا مضمون میں اگر بہودگی نہ ہو تو بعض علماء نے اس کی گنجائش دیئے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو وہ گانا سنا سکتے ہیں اپنی آواز میں اس کی بعض علماء نے گنجائش دیئے تو اگر کوئی اس پر عمل کرنا چاہے تو ان علماء کے قول کے مطابق اس کی گنجائش بنتی ہے زندگی میں جائدات تقسیم کرنا کیسا ہے حسین فاروق لندن سے پوچھتے ہیں کیا زندگی میں جائدات بچوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے اس کا شریعت میں کیا طریقہ ہے جی ہاں بھائی زندگی میں جائدات بچوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے لیکن اس میں دو چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے بلکہ تین چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے نمبر ایک اسلام میں جب بھی آپ کسی کو گفٹ دیں گے ہدیہ دیں گے تو زبان سے کہنے یا صرف ڈاکومنٹیشن میں اس کے نام ٹرانسفر کر دینا کافی نہیں ہے آپ جب تک وہ چیز اس کے قبضے میں نہیں دیں گے تو گفٹ مکمل نہیں ہوتا سامنے والے کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی مثال کے طور پر یہ میرا موبائل ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے میں اگر کہہ دوں یہ موبائل میں نے آپ کو دے دیا یا کسی شخص کا نام لے کے دے دوں کہ میں نے اس کو دے دیا اور ایک اسٹیم پیپر پہ بھی لکھ دیا کہ آج سے یہ موبائل فلاں کی ملکیت میں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک میں اس کے ہاتھ میں نہیں پکڑاؤں گا ہینڈ آور نہیں کروں گا میں ہی اس کا مالی کراؤں گا تو اسی طرح پلوٹ میں مکان میں دکان میں ان تمام چیزوں میں قبضہ دینا ضروری ہے ایک بات تو یہ کلیر کریں اسی سے منسلک دوسری بات یہ کہ قبضہ کہتے کس کو ہیں ہر چیز کا قبضہ اس کے حساب سے ہوتا ہے اور فقہ نے بیان کیا ہے کہ ایک چیز جو کسی دوسری کی چیز کے ساتھ مشغول ہو اس پہ قبضہ ہو نہیں سکتا مثال کے طور پر میرے پاس ایک تھیلہ ہے شوپر ہے یا تھیلہ ہے یا بیگ ہے میں وہ بیگ کسی کو گفت دینا چاہتا ہوں اور اس بیگ میں میرے کپڑے رکھے ہوئے ہیں وہ میں بیگ پورا اٹھا کے بھی کسی کے ہاتھ میں پکڑا دوں گا اور وہ اس نے بیگ پہ قبضہ کر لیا تو شرحن یہ قبضہ قبضہ نہیں کہلائے گا اس لیے کہ وہ بیگ ابھی بھی میرے سامان کے ساتھ مشغول ہے میرے کپڑوں کے ساتھ اور میرے چیزوں کے ساتھ مشغول ہے تو وہ بیگ مجھے خالی کر کے اس کو دینا پڑے گا تو حبت المشغول جو ہے نا جو کسی یعنی واہب کی ملکیت کے ساتھ مشغول ہو وہ بھی شریعت میں محتبر نہیں ہے تو مجھے وہ بیگ جو ہے پہلے خالی کرنا پڑے گا پھر تاکہ وہ استعمال کے قابل ہو سکے اس کو سامنے والے کو جس کو میں گفت دے رہا ہوں اس کو اس پر قدرت حاصل ہو جائے تو یہ قدرت ہوگی اور پریکٹیکلی ہینڈ آور ہوگا تو پھر یہ دو شرطوں کے ساتھ یہ قبضہ قبضہ کہلائے گا اب میں اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہوں کہ آپ جب کسی کو مکان گفت کرتے ہیں تو مکان میں اگر سامان آپ کا سارا پڑا ہوا ہے تو جب تک آپ سامان سے خالی کر کے سامنے والے کو ہینڈ آور نہیں کریں گے مکان کی چابیاں نہیں پکڑائیں گے اس وقت تک شریعت اس قبضے کو قبضہ نہیں مانے گی کیونکہ یہ مکان اصل میں آپ ہی کے قبضے میں ابھی تک کیونکہ آپ کا سامان اس میں پڑا ہوا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے مالک مکان آپ سے کہتا ہے کہ مکان خالی کریں تو آپ نے کیا کیا یعنی مکان میرے قبضے میں دیں تو آپ نے کیا کیا آپ قرائے دار تھے آپ گھر سے باہر چلے گئے اور آپ کہنے لگے ٹھیک ہے میں نے آپ کے قبضے میں دے دیا اور اگلے مہینے سے میں کرایا نہیں دوں گا تو کیا یہ آپ کی بات معتبر ہوگی وہ کہے گا بھئی آپ تو ویسے بھی چوبیس گھنٹے یہاں نہیں رہتے تھے صبح آفس جاتے تھے شام کو گھر آتے ہو تو چوبیس گھنٹے تو کوئی بھی نہیں رہتا مکان خالی کرنے کا مطلب یہ کہ اپنا سمان یہاں سے اٹھاؤ جب سمان یہاں سے اٹھاؤ گے تو پھر میں سمجھوں گا کہ اب مکان میرے قبضے میں آگیا ہے تو میرے قبضے میں آئے گا تو میرے لئے قابل استعمال ہوگا تو میں پھر آپ سے کرایا لینے کا مجاز نہیں ہوں گا تو سمان جو ہے نا وہ جب تک شفٹ نہیں ہوتا تو اس وقت تک اسی کا قبضہ سمجھا جاتا ہے جس کا سمان ہے تو آپ کا فرنیچر اگر اس گھر میں پڑا ہوا ہے تو آپ کا قبضہ سمجھا جائے گا مالک مکان کا فرنیچر پڑا ہوا ہے تو مالک مکان کا قبضہ سمجھا جائے گا یہ بھی ایک اہم مسئلہ سمجھیں کہ اب جب آپ کسی کو گھر گفت کرنا چاہتے ہیں باپ اپنے بیٹے کو یا شوہر اپنی بیوی کو مکان گفت کرنا چاہتا ہے ماں اپنی بیٹی کو مکان گفت کرنا چاہتی ہے تو اس میں یہ اصول اور ذابطہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ زبانی کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا ڈاکومنٹس میں بچے کے نام مکان لکھنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا شرن جب یہ ضروری ہے کہ آپ سارا سامان گھر سے باہر نکالیں خود بھی گھر سے باہر نکل جائیں اپنے بیٹے یا بیٹی کو آپ گھر میں داخل کریں اور بولیں کہ بھئی یہ مکان میں نے تمہیں یا پہلے بول دیں کہ میں نے مکان تمہیں دے دیا اور اس کے بعد یہ پروسس کریں گے وہ ایک لمحے کے لیے جب گھر میں آئے گا تو یہ مکان اس کے قبضے میں چلا جائے گا جب مکان قبضے میں جائے گا تو شریع طور پر بلکی ہے ٹرانسفر ہو جائے گی پھر بے شک آپ اپنا سامان دوبارہ اس گھر میں داخل کر لیں جیسے آپ نے بیگ سے کپڑے نکال کے جب بیگ اس کو دے دیا تو آپ وہی بیگ اس سے واپس بھی لے سکتے ہیں کہ میں نے اپنا سامان اس میں ڈالنے کے رکھنا ہے تو وہ بطور عاریت کے ہوگا تو پھر بے شک سارا سامان آپ واپس اس میں داخل کر لیں تو یہ جائز ہے اس میں کوئی گھنا نہیں ہے تو قبضے کی بات میں کر رہا ہوں اس کو اچھی طرح سمجھیں اس تکلف سے اگر بچنا چاہتے ہیں کہ یار کون سامان گھر سے باہر نکالے پھر واپس اسی گھر میں رکھے یہ کون کرے گا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر سامان سمیت گفت کر دیں جیسے میں کسی کو بیگ میں کپڑے ڈال کے دوں کپڑے میرے ہوں اور میں کہوں یہ بیگ بھی آپ کا ہوا اور یہ کپڑے بھی آپ کے ہوئے تو پھر پوری سارا ہی دے دیا نا اس کو تو پھر ٹھیک ہے تو جب اتنا بڑا دل کر رہے ہیں کہ بھئی گھر اپنے بیٹے یا بیٹی کو دے رہے ہیں آپ تو آپ سامان سمیت گھر ان کو دے دیں کہ بیٹا یہ سارا سامان بھی تمہارا ہے اور یہ جو ہے نا یہ گھر بھی تمہارا ہے تاکہ وہ یہ یہ ٹینشن ہی نہ ہو کہ جو ہے وہ پہلے سامان نکالنا پڑے گا پھر واپس لانا پڑے گا یہ سارا سامان اور فرنیچر سمیت تمہارا گھر ہے اور تمہیں مکمل اختیار آتے ہیں تیسرا طریقہ یہ ہے قبضے میں اگر اس تکلح سے بچنا چاہتے ہیں کہ نئی بھئی سامان آپ نہیں دینا چاہتے ہیں اس کو فرنیچر جو پڑا ہوا ہے آپ چاہتے ہیں کہ فرنیچر میرا ہی رہے اور میں صرف مکان ہینڈ آور کرنا چاہتا ہوں اور اس تکلح سے بھی بچنا چاہتے ہیں کہ پھر فرنیچر باہر نکالیں تو پھر علماء نے اس کے ایک ہیلہ بیان کیا ہے کہ گھر کا جتنا سامان ہے آپ گھر جس کو ہبا کرنا چاہتے ہیں اس کو یہ سارا سامان بطور امانت دے دیں جب آپ اس کو بطور امانت دیں گے تو شریع طور پر وہ سامان اس کے قبضے میں چلا جائے گا کیونکہ جس کو امانت دی جاتی ہے وہ پھر سامان اسی کے قبضے میں ہوتا ہے تو سامان جب اس کے قبضے میں جائے گا پھر جب آپ گھر دیں گے تو وہ گھر کی ملکیت خود بخود ٹرانسفر ہو جائے گی گھر اسی کے قبضے میں سمجھا جائے گا کہ جس کو آپ گھر ہبا کر رہے ہیں کیونکہ وہ سامان آپ کا تو ہے لیکن وہ تو پہلے سے اس کو ہینڈ اوور کر چکے ہیں آپ تو یہ ایک تدبیر ہے لیکن اس پر بعض فقہ کو اشکالات ہیں اس پر میرا بھی جامعیت و رشید میں میں نے ایک رسالہ لکھا تھا مجھے بھی کچھ اشکالات تھے لیکن بارالفتوہ اسی پہ دیا جاتا ہے کہ یہ ہیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے اگرچہ اس پہ کچھ اشکالات ہیں تو بے غبار طریقے تو وہ پہلے دو ہیں کہ سارا سامان گھر سے باہر نکالیں اور پھر گھر میں لے کر آئیں ہبا کرنے کے بعد دوسرا طریقہ یہ گھر سامان سمیت ہبا کریں تیسرا طریقہ یہ کہ گھر کا سارا سامان اس کو بطور امانت کے دے دیں اور کہیں یہ جتنا سامان ہے تمہارے پاس سامان ہے تم اس کی حفاظت کرو اور اس میں کرنا کچھ بھی نہیں ہوگا وہ سامان وہیں اپنی جگہ پڑا رہے گا اور پھر آپ کہیں میں نے تمہیں یہ گھر گفت کر دیا یہ تیسرا طریقہ ہے لیکن اس میں بہارالفقہ کا اختلاف ہے یہ جب ہے جب آپ گھر کسی ایسے کو ہبا کریں جو بندہ خود آپ کے قبضے میں نہ ہو جیسے اپنے بالغ بیٹے کو قبضے میں دے دیا یا بیٹی کے قبضے میں دے دیا بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ہبا میں قبضہ ضروری نہیں ہے میں وہ بھی بیان کر دوں نابالغ بچے کو اگر باپ گھر ہبا کرنا چاہے تو اس میں پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنا سارا سامان باہر نکالے اور واپس گھر میں لے کر آئے وجہ اس کی یہ کہ نابالغ بچہ خود باپ کے قبضے میں شریعت میں سمجھا جاتا ہے اور نابالغ بچے کی ہر چیز باپ ہی کے قبضے میں سمجھی جاتی ہے حتیٰ کہ نابالغ بچے کو اگر کوئی گفت دینا چاہے تو فقہ کہتے ہیں باپ کا قبضہ بچے کا قبضہ ہی سمجھا جائے گا تو وہ بچہ خود چونکہ باپ کے قبضے میں ہے شرعی طور پر تو لہذا اس کی ہر چیز پہلے سے ہی باپ کے قبضے میں ہے جب گویا باپ نے اپنے نابالغ بچے کو مکان گفت کیا تو اب اس میں قبضہ دینا اس لئے ضروری نہیں ہے کہ قبضہ بیٹے کو دیا جائے گا اور بیٹے کا متولی باپ ہے تو باپ ہی تو بیٹے کی طرف سے قبضہ کرے گا تو وہ قبضہ تو پہلے سے باپ کا گھر میں موجود ہے اس کا سارا سوان پڑا ہوا ہے اس میں تو یہاں قبضہ ضروری نہیں ہے اس لئے کہ باپ کا جو قبضہ ہے نا وہ بیٹے ہی کا قبضہ سمجھا جائے گا کیونکہ باپ بیٹے کا متولی ہے ولی ہے تو اسی وجہ سے فقہ نے بیان کی اگر کوئی نابالغ بچے کو مثال کے طور پر میں کوئی موبائل گفت کرنا چاہوں تو نابالغ بچے کو پکڑا دوں یا اس کے باپ کو پکڑا دوں یہ کی بات ہے کیونکہ باپ بچے کی طرف سے قبضہ کر سکتا ہے تو جب باپ اپنے نابالغ بچے کو مکان گفت کرے گا تو اس میں قبضہ ضروری نہیں ہے ضروری اس لئے نہیں ہے کہ وہ پھر باپ خود بھی تو قبضہ کر سکتا ہے نا بچے کی طرف سے تو وہ قبضہ تو پہلے سے کیا ہے اس کا اپنا مکان ہے تو لہذا اب اس میں جدید قبضے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح فقہ کہتے ہیں کہ بیوی اگر اپنے شوہر کو مکان گفت کرے گی شوہر جب بیوی کو کرے گا تو قبضہ دینا ضروری ہے لیکن بیوی جب اپنے شوہر کو مکان گفت کرے گی تو قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے وجہ اس کی ہے کہ بیوی شرعی طور پر شوہر کے قبضے میں پہلے سے ہوتی ہے یعنی ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں اب تو نہیں ہے لیکن بارال شرن اب بھی ہوتی ہے شرعی طور پر یہی سمجھا جائے گا کہ بیوی پر شوہر کا قبضہ ہے شوہر پر بیوی کا قبضہ نہیں ہے لیکن شرعی طور پر بیوی پر شوہر کا قبضہ ہے تو جب بیوی پر شوہر کا قبضہ پہلے سے ہے تو شوہر جب اس کو مکان گفت کرے گا تو وہ یہی سمجھا جائے گا ایسی چیز کو دے رہا ہے جو پہلے سے اس کے قبضے میں لہذا یہاں بھی جدید قبضے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اب میں اس کا خلاصہ قبضے کے حکام کا دوبارہ بیان کر دوں جلی اللہ کہ جب آپ نے مکان کسی کو گفت کرنا ہے تو اگر اپنے نابالغ بیٹے یا نابالغ بچی کو گفت کر رہے ہیں تو سرے سے قبضے کی ضرورت نہیں ہے زبان سے کہہ دینا کافی ہے کہ میں نے یہ مکان اپنے فلاں بیٹے یا بیٹی کو دے دیا بیوی اگر شوہر کو گفت کر رہی ہے مکان تو زبان سے کہہ دینا ضروری ہے کہ میں نے یہ مکان اپنے شوہر کو دے دیا اس کے علاوہ جو بھی جس کے جو مکان گفت کرے گا تو اس کو قبضہ دینا ضروری ہے اور قبضہ دینے کی تین صورتیں یا تو سامان سمیت مکان گفت کر دیں کہ بھئی میں نے تمہیں یہ مکان گفت کر دیا اور وہ سامنے والا کہہ دے ٹھیک ہے جی مجھے قبول ہے دوسرا طریقہ یہ کہ سامان سارا باہر نکالیں اور کہہ میں نے آپ کو مکان گفت کیا جس کو گفت کیا وہ مکان میں چلا جائے اور گفت کرنے والا مکان سے باہر چلا جائے تھوڑی دیر کے لیے عمل ہوگا اس کے بعد یہ مکان ملکیت میں چلا جائے گا پھر بے شک سامان واپس لاکے رکھ لیں خود بھی اس میں رہنا شروع ہو جائیں تیسری صورت یہ ہے کہ وہ سارا سامان جس کو آپ گفت کر رہے ہیں مکان وہ سارا سامان اس کو بطور امانت کے دے دیں اور یہ کہہ دیں کہ میں نے تمہیں امانت کے طور پر یہ دے دیا ہے اور جب اس کے قبضے میں چلا جائے گا امانت میں قبضہ شریعت میں سمجھا جاتا ہے پھر آپ کہیں کہ میں نے مکان آپ کو گفت کر دیا یہ تین طریقوں سے مکان کی ملکیت ٹرانسفر ہوگی اگر یہ آپ نے طریقہ استعمال نہیں کیا تو پھر یاد رکھیں آپ سو دفعہ بھی کہہ دیں گے ڈاکومنٹ بھی تیار کر لیں گے مکان کی ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوگی شرعی طور پر آپ کسی بھی دارالفتہ سے فتوہ لیں گے کسی بھی مفتی سے پوچھیں گے وہ یہ کہہ گا اس میں وراست جاری ہوگی یہ باپ نے جس کو دیا ہے اس کا ہوا نہیں ہے یہ اور پھر اس میں بڑے جھگڑے ہوتے ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں اور نفرتیں پھیلتی ہیں تو یہ پہلے سے ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے یہ تو ہے کہ باپ اگر دینا چاہے تو طریقہ کیا ہوگا دوسرا مسئلہ باپ کو یہ کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یہ اگلا پروسز ہے اگلا مسئلہ ہے باپ کو یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس میں تو میں کوئی اصول اور ذابطہ بیان نہیں کر سکتا یہ ہر گھر کے حالات مختلف ہوتے ہیں لیکن اگر والد کریں گے تو اس عمل کو وراثت نہیں کہا جائے گا اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اببہ اپنی وراثت زندگی میں تقسیم کر رہے ہیں بیٹے کو دگنی اور بیٹی کو آدھا دے رہے ہیں یہ غلط ہے زندگی میں آپ جو کچھ تقسیم کریں گے وہ وراثت نہیں ہے وہ گفٹ ہے وہ ہبا ہے لہذا جب وہ گفٹ ہے تو اس میں گفٹ کے حکام جاری ہوں گے چاہے باپ نے اس پہ یہ لیبل لگایا کہ میں وراثت زندگی میں بانٹ رہا ہوں کیونکہ وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے آپ اس شریع اسطلعہ کو چینج کر نہیں سکتے کیونکہ اس میں آپ کو اختیار نہیں ہے آپ اگر روزے کو نماز کا نام دے دیں نماز کو روزے کا نام دے کے وہ حکام اس پہ لاغو کریں تو غلط ہو جائے گا آپ کہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں میں بغیر وضو کے پڑھوں گا کیونکہ یہ نماز ہے لیکن میں اس کو روزہ کہوں گا اور روزہ بغیر وضو بھی ہو جائے گا تو بھائی نماز کے حکام میں جو شریعت نے بیان کی ہیں وہ چینج نہیں ہو سکتے تو شریعت نے حبہ کے جو حکام بیان کی ہیں وہ بھی چینج نہیں ہو سکتے وراثت کا لیبل لگا کے اور جو وراثت کے حکام ہیں اس پہ گفت کا لیبل آپ لگا دیں تو وہ گفت نہیں بن جائے گا تو وراثت کے حکام اور ہیں گفت کے حکام اور ہیں چاہے آپ نام ایک دوسرے کو کچھ بھی دے دیں وراثت کے حکام یہ ہیں کہ وہ متعین ہے بیٹے کو دگنی بیٹی کو آدھی بیوی کا آٹھمہ حصہ باپ کا چھٹا حصہ ماں کا چھٹا حصہ یہ نورملی جو وراثت کے حکام ہیں لیکن گفت کے حکام کیا ہیں جب آپ زندگی میں دیں گے تو اولاد میں برابری ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو غلام حبہ کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ دوسرے کو بھی دیا ہے فرمایا نہیں فرمایا لا اشہدو علا جور میں ظلم پر غوا نہیں بن سکتا لا اشہدو علا جور میں ظلم پر غوا نہیں بن سکتا تو اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم قرار دیا اس لئے عام حالات میں یہ ناپسندیدہ ہے برا عمل ہے اولاد میں چاہے بیٹی ہو یا بیٹا برابری ضروری ہے بیٹے کو جتنا دیا بیٹی کو بھی اتنا ہی دینا پڑے گا اس کو آدھا نہیں کر سکتے آپ ہاں ضرورت کی بیس پہ خدمت کی بیس پہ یا دینداری کی بیس پہ اضافہ کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر بیٹے کو ضرورت زیادہ ہے ایک بیٹے کو باقی بیٹوں کو ضرورت زیادہ نہیں ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں ایک بیٹا بچارہ فاقص ہے اس بیس پہ آپ نے اس کو پروپرٹی میں زیادہ دے دیا اور ہینڈ آور بھی کر دیا تو یہ جائز ہے کیونکہ یہاں آپ نائنصافی نہیں کر رہے بلکہ کسی بیس پہ آپ اگلے کے ساتھ تعابون کر رہے ہیں بعض افہ بیٹے کو ضرورت زیادہ ہوتی ہے بیٹی کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہوتی اس بیس پہ آپ نے بیٹی کو کم دیا بیٹے کو زیادہ دیا بعض افہ معاملہ اس کے برقس ہوتا ہے بیٹی کو ضرورت زیادہ ہے وہ ایسے گھرانے میں گئی ہے کہ وہ غریب گھران ہے وہاں بچاری کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی سسرال میں اور بیٹا ما شاء اللہ لاکھوں روپے کمار ہے تو باپ نے کیا کیا کہ بیٹی کو ایسی صورت میں زیادہ جائدات دے دی تو یہ بالکل ٹھیک ہے تو ضرورت کی بیس پہ خدمت کی بیس پہ بھی زیادہ دے سکتا ہے باپ کہ بھئی ایک نے خدمت بہت زیادہ کی ہے اور ایک نے نالائقی کا اظہار کیا وہ باپ کی خدمت نہیں کرتا تھا اس بیس پہ باپ نے زیادہ دے دیا چاہے وہ بیٹی کو دے یا بیٹے کو دے یعنی بیٹا اور بیٹی کی بیس پہ فرق نہیں کریں گے آپ اس بیس پہ فرق کریں گے خدمت کس نے زیادہ کیے تو بیٹے کو زیادہ دے دیں اور تیسری بیس ہے دینداری آپ کا خیال ہے کہ یہ نالائق اس کو میں نے وراثت دی تو یہ بیچ باچ کے شراب کباب میں فلموں میں ڈراموں میں اور چکر بازیوں میں اڑا دے گا دوسرے کو دی یہ مسجدیں بنوائے گا رشتہ داروں پہ خرچ کرے گا میرے مرنے کے بعد میرے باقی بچوں کا خیال کرے گا یہ ایک ریلائبل آدمی ہے اور دیندار آدمی ہے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا ہے تو اس بیس پہ آپ نے زیادہ دے دی یا بیٹی کو اس بیس پہ زیادہ دے دیا کہ وہ دیندار ہے تو ان تین بیس پہ آپ کمی بیشی کر سکتے ہیں تین بیس کیا ہیں ضرورت خدمت اور دینداری اس کے علاوہ آپ بلا وجہ دے رہے ہیں تو زیادہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب گویا یہ آپ باور کرا رہے ہیں کہ یہ میرا سوتیل ہے اور یہ سگا ہے تو یہ غلط ہے شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا اس بیس پہ آپ زندگی میں جائدات تقسیم کر سکتے ہیں نائٹ ڈریس میں فجر پڑھنا کیسا ہے کیا رات کے کپڑوں یعنی ٹی شٹ اور پجاما میں فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا بدلنا ضروری ہے خورم صاحب امریکہ سے امریکہ سے پجامے کا لفظ مجھے بہت اچھا لگا امریکہ والے اکثر پجاما کو پجاما نہیں کہتے لیکن آپ نے اپنی پرانی روایات کو ماشاءاللہ باقی رکھا اور پجامے کو بھی آپ نے باقی رکھا ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی بھائیس نماز میں یہ ضروری ہے کہ ستر ڈھکا واو تو وہ چاہے پجامے سے ڈھاکے یا پینٹ سے ڈھاکے یا شلوار سے ڈھاکے وہ آپ کی مرضی ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں البتہ نماز ایسے ڈریس میں پہننا پڑھنا جو ڈریس پہن کے آپ عام محفل میں جانے سے شرماتے ہیں جیسے دھوتی بنیان میں آپ عام محفل میں نہیں جا سکتے چڈی بنیان پہنے چڈی تو خیر وہ ستر ہی کھل جائے گا آپ کا لیکن بہرحال دھوتی بنیان ہے یا بغیر بنیان کے آپ صرف ناف سے لے کے گھٹنے تک کا ایریا دھاپ لیں تو نماز تو ہو جائے گی مگر ایسے ڈریس میں نماز پڑھنا ناپسندیدہ ہے جس ڈریس میں آپ عام محفل میں جاتے ہوئے شرماتے ہیں تو پروپر ڈریس پہن کے نماز پڑھنی چاہیے کبھی ضرورت ہو تو ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے نماز میں کوئی تحریر دیکھ کر سمجھ جائیں تو کیا حکم ہے عارف صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں اگر نمازی کی نظر سامنے کسی آیت یا درود پر پڑے اور وہ اسے سمجھ بھی جائے لیکن زبان سے نہ پڑے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے ہو جائے گی نماز اگر وہ زبان سے نہیں پڑتا زبان سے پڑے گا تو نماز ٹوڑی جائے گی دکان کی زکاة نکالنے کا طریقہ محمد صدیق بلوچستان سے پوچھتے ہیں دکان سے زکاة قیمت فروغ کے حساب سے نکالیں گے یا قیمت خرید کے حساب سے دکان سے زکاة کا مطلب ان کا یہ دکان میں جو سامان پڑا ہوا ہے جس پرائز پہ وہ کسٹمر آپ سے خریدے گا اس پرائز پہ آپ اس کی زکاة نکالیں گے جس پرائز پہ آپ نے کمپنی سے مال اٹھایا ہے اس پہ زکاة نہیں نکلتی دکان سے زکاة نکالیں گے